السلام علیکم سعودی عرب کے اب تک کے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عارف احمد اگر آپ بھی سعودی عربی کے حالات و واقع سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر ہماری چینل کو نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لازم سے لائک کریں بڑھتے ہیں خبروں کی جانب چامل کرتے ہیں سج سے پہلی خبر الخیبر میں گیر ملکی خاتون سے جگڑے کی ویڈیو وائرل شہری گرفتار سعودی عرب میں اشیر کی پولیس کے ترجمان محمد الشہری نے کہا ہے کہ الخیبر سیکیورٹی فورس نے پبلک مقام پر گیر ملکی خاتون کے ساتھ جگڑے میں ملوث مقام شہری کو گرفتار کیا ہے الوطنی اکبر کے مطابق جگڑے کے ویڈیو وائرل سوشل میڈے پہ ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے سعودی شہری کو شناخت کے بعد حراست میں لیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ سے پتا چلا کہ سعودی شہری ماضی میں بھی خلافی قانون سرگرمی میں ملوث رہا ہے اشیر کی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مقام شہری کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد پبلک پروسکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا پولیس کی بیس میں غیر ملکی کارکون کو لوٹنے والا شہری گرفتار سوژی عرب میں مکہ مکرم پولیس نے پولیس کی بیس میں گیر ملکی کارکون کو لوٹنے والے مکہ میں شہری کو گرفتر کیا ہے آجل ویبسر کے مطابق مکہ مکرم ریجن پولیس کے ترجمہ نے بتا ہے کہ پولیس کو ریپورٹ ملی تھی کہ ایک شخص پولیس کے بیس میں گیر ملکی ورکر کو روک کر ان کی تلاشی لے رہا ہے اور ان سے نقدی اور قیمتی سامان چھین رہا ہے ان اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے سپیشل فورس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ملزم کو شناکت کر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حوالے کریں پولیس ترجمہ نے بتا ہے کہ ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد ملزم کو پابلک پروسکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا شادی حالز اور گیسٹ ہاؤس کے لیے وزارت بلدیدے کے نئے ہدایت وزارت بلدیدے نے شادی حالز تقریبات حالز اور استراحت گیسٹ ہاؤس میں مہمانوں اور کارکنوں کے لیے کرونوائیرس سے متعلق زوابط میں ترمیم کی ہے آجل ویبسر کے مطابق وزارت بلدیدے نے بیان میں کہا ہے کہ شادی گروں تقریبات حالز اور استراحت میں کرونو ایس او پیس کی پابندی کریں وزارت بلدیدے نے مذہورہ مقامات کے لیے جن کرونو ایس او پیس کے اعلان کیا ہے سماجی فیصلہ ختم کر دیا پوری گنجائش کے ساتھ شادی گر تقریبات حال اور استرات استعمال کی جا سکتے ہیں دعوت نامہ جاری کرنے والے کو یہ اقرار نامہ پیش کرنا ہوگا کہ تمام مہمان سہتی زوابط کی پابندی کریں گے مذہورہ مقامات پہ انہی لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی جو ویکسین یافتوں ہوں گے اور توقع نہ ایپ کے ذریعے ویکسین ریکارڈ گیٹ پہ چیک کرنا ہوگا انہی مہمانوں کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کا توقع نہ میں حیلت ریکارڈ محسین ویکسین یافتن نظر آئے گا عملے اور مہمانوں کو ماسکی پابندی کرنے ہوگا ضروری ہوگا کہ کوئی کسی سے مصافر نہ کریں ڈائننگ ہالز میں ایسے برطن اور کپس رکھے جائیں جو کھانے پینے میں ایک بار استعمال ہوتی ہے فاشٹ فوڈ چین کے عملے کو ضدقوب کرنے والا پانچ شہری گرفتار سعودی عرب میں ریاض پولیس نے فاشٹ فوڈ چین کے عملے کو ضدقوب کرنے والا پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے سعودی پریس ایجنس کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القدس نے بتایا کہ سوشل میڈے پہ ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاشٹ فوڈ چین کے کارکن کو ضدقوب کیا جا رہا ہے مارکٹ کے دوران فاشٹ فوڈ چین کے دو غیر ملکی ملازم زخمی ہو گئے تھے پولیس ترجمان نے بتایا کہ حملواروں کو شناخت کر کے الخریج گمیشنری سے گرفتار کیا گیا ہے پانچوں سعودی شہری ہے انہیں ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد پابلک پروسکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا سعودی عرب میں پانچ سے گیرہ برس کے بچوں کے لیے فیزر ویکسین کی منظوری سعودی فوڈ اینڈرگ اتھارٹی ایس ایف ڈی نے مملکت میں پانچ سے گیرہ سال تک کے بچوں اور بچوں کو فیزر ویکسین فرہم کرنے کی منظوری دی ہے اگوائی ٹونٹی فور کے مطابق فیزر کمپنی نے بیان میں کہا کہ سعودی فوڈ اینڈرگ اتھارٹی سے منظوری کی درخواست کی تھی تاکہ سعودی عرب کے صحت ادارے پانچ برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو فیزر ویکسین فرہم کرنے کی مجاز ہو جائے سعودی فوڈ اینڈرگ اتھارٹی نے پانچ برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لئے فیزر ویکسین فرہم کرنے کی اجازت ریسرچ اور تجربات کی نتیجے سامنے آنے پر دیئے ہیں جن سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس زمرے میں شامل بچوں کو فیزر ویکسین دیا جا سکتا ہے عرب اتحاد کے حملوں میں مزید 145 سوسی حلاق 8 فوجی گاڑی تباہ یمن میں عرب اتحاد نے پچھلے 24 گھنڈوں کے دوران سرجیکل سٹرائک میں 145 سوسی حلاق اور 8 فوجی گاڑی تباہ کیے ہیں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ٹارگٹنگ آپریشن کے دوران سوسی باغیوں کی جانب سے کئی ہفتوں سے یمن کی کمیشنری علمارب کے مختلف علاقوں میں شہری عبادی کو نشانہ بنایا جارہا تھا جس سے نہتے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مملکت میں کرونوں کے انچاس نئے مرائے سامنے آئے ہیں جبکہ فائل کیسز بھی کم ہو گئے سعودی عرب میں کرونوں کے پچاس سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ فائل کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے سرکاری خبل اسپے کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتائے گزر سے چوبیس گھنڈوں کے دوران کرونوں کے انچاس نئے مرائے سامنے آئے ہیں جبکہ سنتیس افراد صحتیابی ہوئے ہیں وزارت صحت کی مطابق گزر سے چوبیس گھنڈوں کے دوران کرونوں کے مزید ایک مرائے چل بسا جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار سات سو ننانوے ہو گئی ہے کونسی پبلک مقامت ہیں جہاں نئے صحتی زوابط لاغو ہوں گے سعود وزارت داخلہ نے کہا کہ ایسے تمام سعودی شہری اور مکم غیر ملکی جو کرونوں ویکسن کے دونوں خوراکیں لے جا چکے ہیں اور دوسری خوراک لے ہوئے چھے ماہ گزر چکے ہیں وہ بوسٹر ڈوز جلد جلد حاصل کریں سرکاری خبل اسپے کے مطابق سعودی معاشرے میں مدافتی نظام مضبوط بنانے کے لئے بوسٹر ڈوز بے حد مؤثر ثابت ہو گئی وزارت داخلہ کے اہدداروں نے پبلک مقامت کے حوالے سے صحتی زوابط کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پبلک مقامت سے وہ جگہ مراد ہے جو بند نہ ہو اس زمن میں عوامی پارک پیدل چلنے والوں کے لئے فٹ پاتھ اور واکنگ ٹریکس آتے ہیں یا وہ مقامت جہاں آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں اس زمن میں سپورٹس فیلڈز اور ایسے تقریبات کی مراکش شامل نہیں جہاں پانچ سو یا اس سے زیادہ افراد کی میزبانی ہو رہی ہو اس قسم کی مقامت کے دوران تقریبات پر شرکہ کو ماسک کی پابندی کرنی ہوگی وزارت داخلہ کے اہتدار نے ہدایت کی ہے کہ پروگرام کی منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ توقع لئے آپ کے ذریعے شرکہ کا حل ڈیٹا چیک کرے وزارت داخلہ نے حفاظتی ماسک اور ایسے تمام مقامات پر سماجی فیصلے کی پابندی کی پھر تاکیت کی ہے جہاں ویکسین یافتہ ہونی کا ثبوت نہیں لیا جا رہا ہے مثلاً کی طور پر مساجد سبزی وفل کی منڈی یا بکری منڈی مشلی بازار یا چھوٹی یا بڑی دکانوں میں آتے جاتے وقت ماسک اور سماجی فیصلے کا خیال رکھا جائے پلمبنگ کارپینٹرنگ کی دکانوں یا گاڑیوں کی ورکشپس گزرگہوں اور تجارتی مراکز کے کھلے سہنوں میں بھی اس کی پابندی کرنے ہوگی